جو من کی بلاؤں کے اوپر گالب ہو گیا وہ بڑی بڑی بلاؤں کو مو دے سکتا ہے کیا آپ کو نکتو you have to conquer yourself first to conquer the world پہلے آپ نے اپنے آپ کو جیتنا ہے اور آپ کو اپنا آپ کارٹ دے گا آپ کو چیر دے گا اندر سے گرا دے گا آپ کو اس دنیا کے اندر لیکن کھڑا نہیں ہونا تک کیونکہ آپ نے اور میں نے ہی اپنے آپ کو it's a war between both میرے ہمارے اندر ہی ایک جنگ ہے ہماری ہی ہمارے آپ اور وہ گندہ بھی ہم نے وہ evil بھی ہم نے ہی اس کو خود کھانا ہم نے دیا یہ جتنی بھی اندر disorders ہیں یہ جتنا غم ہے یہ تکلیف ہے یہ جو بھی گزر رہا ہے سینوں کے پر جو مجھے سن بھی رہے ہیں اور سب اپنے اسکار بھی کرتے ہیں کیونکہ اسی کے اوپر جن بھی feed کرتے ہیں یہ جتنے جادو اور یہ جتنے جنات بندے کو possess کرتے ہیں یہ اس کے depression پر feed کرتے ہیں اس لئے تو کہتے ہیں تین حالتوں میں جن گستا ہے آدمی میں بہت زیادہ غم بہت زیادہ غصہ اور بہت زیادہ شہوات اور desires sexual desires میں ابھی تو جن گستا ہے اندر channels open ہوتے ہیں اس کی body point یہ ہے انہی حالتوں میں جو feed کرتے ہیں تو سب عوض بھی کلیمات اللہ تام ماتی بن شریمہ خلق بھی پڑھیں کیونکہ ان کو شیخ حاطف کی نوازوں سے ان کو بڑی سٹ لگے گی ابھی کیونکہ قرآن پڑھنا رکیے سے علاج کرنا اپنا یہ اپنی جگہ کی بات ہے لیکن عقیدہ مضبوط رکھے نا آدمی mind solid ہو میں دیکھتا ہوں نا یہ کیسے پھڑکیں گے آپ کے پاس آکے کیسے ایک مسلمان کو آگے ہلا کے چلے جائیں گے جب عقیدہ مضبوط ہو انسان کا اور اس کو پتہ ہے اللہ میرے ساتھ کھڑا ہے نہیں بھی دیکھتا تو بولے اللہ ساتھ کھڑا ہے نہیں بھی محسوس ہوتا بولتا اللہ میرے ساتھ کھڑا ہے مر جائے گا نا اند میں مر جائے گا نا کیا ہے اس دنیا کا کیا ہے اس دنیا کی حیثیت کیا ہے اس دنیا کی حیثیت مرنا تو سپنے ہیں نا عبرائی کیوں اور ان سے مر جائے جنہوں نے ہمارے باپ کی بیورمتی کی آسمانوں پر جنہوں نے اللہ کی گستاخی کی آنا خیر و منہو کا نعرہ لگا کے ان سے قبر آئے آدمی عیت الکرسی کم ہے گے ہمارے پاس لڑنے کے لیے تو mind solid رکھیں گے یا خود ہی پیچھے اٹنا شروع ہو جائیں گے قیدہ solid رکھیں mind solid رکھیں توحید بکی رکھیں اپنی یہ اللہ ہے اور اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے پھر میں دیکھتا ہوں کیسے پھڑکتی ہیں یہ چیزیں لوگ ہمارے پاس پوری دنیا جہاں سے cases بیشتے ہیں نہ ہو گیا یہ جادو گا hello what's wrong ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا ایک مواہد کو گرائیں گے یہ لوگ ایک مواہد گرائیں گے یہ لوگ ایک توحید والا جس کی توحید راستے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اس کو گرائے گا ایک شیطان اور ایک ابلیس اور ایک جن اور ایک افریت یہ ہوگی ہم لوگوں تو تو point is یہ where was it سکون بھی انسان کے دل میں ہے اور جو لڑائی اور جو بے سکونی اور جو اس کو تباہ کرنے والے چیزیں وہ بھی سب اندر ہے سب اندر ہے کچھ باہر نہیں ہے یہ لوگوں کی باتیں یہ opportunity نہیں مل رہی بیماری نہیں جاری معذور بچہ پیدا ہو گیا کسی کے گھر میں ساری زندگی باپ نے دیکھنا ہے میں کیسے اس کے گھم کو سمجھ سکتا ہوں کیسے سمجھ سکتا ہوں میں ایک انسان کے گھم کو جس کا بچہ ہی برد پیرلائز پیدا ہو گیا کیا دیں گے آپ اس کو کیا دیں گے آپ اس کو کہ اس کے من کو وہ اٹھنڈا ہو جائے علاقے ہو گئیں لوگوں کی یہ دیکھیں ابھی اس نے کس طرح گردن کاٹ دی اس لڑکی کی جو بھی جس نے جو کانٹریورسی بنانی ہے اس پر بنائے کیا اس کا نیمو بدل کیا ہے یا کوئی بندہ اگر جو ہے یہاں پر زیادتیاں کس لیول کی ہوئی ہیں کیا دیں گے آج مجھے سمجھ میں آتا اللہ کیونکہ بتلے کے اندر زندگی زندگی قائل نہ نہیں زندگی پوائنٹ یہ ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ صرف سبر سبر کرنا ہے سبر نصف نین ہے توفافہ بلک توفافہ بس سب لیکن پوائنٹ یہ ہے دیل بھائی کہ وہ اتنی بڑی وہ اتنا بڑا ہے نہیں جتنا ہم نے بنا لیا وہ اتنی بڑا ایشو ہے نہیں جتنا ہم نے بنا لیا کیونکہ اس کائنات میں ایک ہستی ایسی گزری ہے جس نے لوگوں کے کلیجوں کو کائنات جتنا چوڑا کر دی اور وہ پوری کائنات کو زم کر گئے اپنے اور گھوڑے اور ان کی روخ اس طرح گئے کہ روخ ہی نہیں سکا ان کی پریزنس نے لوگوں کو ہمت دلا دی اور ایک بہت بڑی پارٹی کو گبرات ہو گئے ان کی وجود سے کیونکہ انہوں نے زندگی کا اصل بنیاد اللہ کو بنایا باقی دنیا ایسی ہے کہ مر جائے گا اتنا غم ہے کہ مر جائے گا اتنی تکلیف ہے کہ مر جائے گا یہ پھڑ جائے گا سینہ انسان کا اب اس کو وہ یاد آتا ہے نا کہ کیا کیا ہے اور کس نے کیا ہے اور کس طرح کیا ہے اور کس بے رحمی سے کیا ہے اور کس بے حصی سے کیا ہے اور کس بے لوگ